پورا اکتر پردیش میں آج بی ایڈ کا اگزام شروع ہو چکا ہے ابھی ہم اس وقت موجود ہیں سننے انٹر کالیج میں جہاں بی ایڈ کا اگزام کا پہلا پارٹ ختم ہو چکا ہے دوسرا دو بجے دے شروع ہوگا اور آپ کو بتا دیں ساتھی پردار شرکر کے اعلان کے بعد آج دو دن کا لاکڈاؤن بھی لگایا جا چکا ہے سٹرڈے سنڈے کا اور اس کے ساتھی آپ کو بتا دیں گی کرونا ہماری پہ چلتے لوگوں میں بچوں میں کافی ڈر بھی ہے ساتھی کہیں نہ کہیں پریشانیاں کھانے پینے کی بھی آ رہی ہیں آنے جانے کی بھی پریشانیاں ساتھ میں آ رہی ہیں سر کیا نام ہے آپ شکیل حمد کیا ہیں آپ پہ آپ میں یہاں اسسٹینٹ ٹیچر ہوں آسسٹینٹ ٹیچر ہے تو آج بیٹ کا پیپر ہے جائر سے بات ہے کہ سیکھڑوں بچے آئے ہوں گے یہاں پہ تو کس طرح کا اسکول نے انتظامات کی ہیں ہمارے اسکول نے بہت اچھا انتظام تھا دیسٹینٹ کا پورا سکوشل ڈیسٹینٹ کا پورا یہاں پر لحاظ کیا گیا ہے اور بچوں نے بھی بہت ہمارا کورپریٹ کیا کئی طرح کوئی سی بات نہیں ہوئی اور یہاں اس سے پہلے ہی اپتے اکزام ہوئے ہیں وہ بھی بہت سجد طریقے سے ہوئے ہیں کہ ہی طرح یہ بات نہیں ہوتی ہے اس لئے کہ ہمارے ہاں کے سب پچھل جارہ ترینڈ ہیں دزداد پندرہ پندرہ سال کا تجربہ ہے تو اس لئے گربڑی کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں کبھی کبھی اتفاقیہ کچھ ہوتا بھی ہے تو ہم لگ اس کو سمحال لیتے ہیں ایسے کئی بات ہونے نہیں گئتے ہیں ہمارے ہاں تین جگہ دو چکک ہوتے ہیں ایک چیز یہ ہے کہ پردیش سرکار نے جس طرح سے دو دن کا لاک ڈاؤن لگایا ہے سٹرٹے سنڈے ویکنڈ لاک ڈاؤن تو آج لاک ڈاؤن بھی ہے ظاہر سے بات ہے کہ بچوں کو کئی نہ کئی پریشانی نہیں ہو رہی ہوگی بدور سے آ رہے ہیں جو کھانے پینے کی دکھتیں ہیں آنے جانے کی دکھتیں ہیں ہاں تو اس میں ایک آت بچوں سے میں نے پوچھا بھی کہ آپ بیچ میں جو آپ کا گئپ ہے ڈڑھ گھنٹے کے دو گھنٹے کا اس نے آپ کا ستیاد اور بچوں کو معلوم تھا کہ لکھنو میں جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہے تو وہ اپنا کھانا وانا سب لے کے آئے ہیں اور دو بجے پھر پیپر شروع ہو جائے گا بچے آ جائیں گا ادھا گھنٹہ پہلے ان کا اگزام ہوگا اچھا کرونا میں اس کرونا کی مہاماری میں کیا مطلب لگتا ہے کہ اس وقت اگزام کرانا بہتر تھا اب یہ تو گورنمنٹ کی سکیم ہے ہم لوگ تو آدھے جو پریسپل کی طرف سے ہوتا ہے اسی کا پالن کرتے ہیں جائے رہے کہ گورنمنٹ نے اگر ایسا کیا ہے تو اس کے بھی اپنی مجبوریاں ہوں گی اور جائے رہے کہ کام بہت سارے ضروری ہو رہے ہیں تو اس میں ان بچوں کو آخر کھاں تک ٹالا جا سکتا تھا یہ تو بچوں کا خیال کیا ہے گورنمنٹ نے ایک طرح سے کیے بیٹ کا اگزام ہو جائے تاکہ ان کا بھوش خراب نہ ہو بہت بہت شکریہ کیا نام ہے آپ کا آشنا آشنا پیپر ہوگی آپ کا دو تھرہ پیپر کتنی بجے سے دو بجے سے کہاں سے آ رہے ہیں کس طرح کا انتظام ہے یہاں پر ٹھیک ہے دسترنسنگ بغیرہ سب سنیٹائز بغیرہ تو کھانے پینے کا انتظام جو ہے لاکڈاؤن میں سب تو بند ہو گئے یہاں پر کیا ہے لے کے آئے تھے آپ لوگ آج کس چیز کا پیپر ہے آپ کا بیٹ کا بیٹ کا اگزام تو اس کا لاکڈاؤن میں بیٹ کا پیپر کیا آپ کہیں گے صحیح ہے فیصلہ سبکار کا نہیں نہیں صحیح ہے کافی مسکلے جھیلنی پڑتے ہیں کافی لوگوں کے پیپر تھوٹ گئے ہیں جو گاؤں سے ہیں ان کو کوئی بیوستہ ہی نہیں ہے جو کسپے میں ہیں وہ کسی طریقے سے آ رہے ہیں ایک تو کافی دوری پر بھی ہے ہمارا 120 اسلام اللی جی یہ ساٹھ 75 کلومیٹر دوری بیٹھا ہے ہمارا یہ سینٹر کہاں سے آئے ہیں رہم نگر جیلہ بارہ یہاں پہ اسکول کی طرف سے کیا فیصلیٹی ہے دی گئی اسکول کی طرف سے ساری فیصلی اسکول کی طرف سے ساری فیصلی گائیڈ لینڈ سکولی بلکرار سب کچھے جو چاہیے وہ دے رہے ہیں کیا کیا انتظام کی اندر اسکول میں اندر اسکول میں پانی کی بھی اپنی بیوستہ ہے ساری بیوستہ ہے باتھروم کوئیلٹ سپس ہوتا ہی ہے اور اپنا سب سے بڑی بات ہے کہ دیشٹینٹس دونیا کافی اچھی کافی لمبی میجے ہیں تو یہ اگزام کی تاریخ آپ کو پہلے سے بتائی نہیں گئی تھی یا اچانک سے اچانک یہ ہوا ہے یہی دس پندہ دن میں اچانک سے لاکڈاؤن میں تو کافی چیزوں کا سامنا کرنا ہوگی مشکلات کا وہاں سے آئے ہوگی چونکہ لاکڈاؤن ہے سٹرڈے سنڈے اترپردیش سنڈے پہ ہوگی سب سے بڑی خاص کیت بات یہ ہے کہ آج پتہ لگا کہ صبح ہم لوگ چھے بجے اٹھ کر آئے تھے چھے آئے پی کر کے اب یہاں پر لاکڈاؤن لگا کچھ بھی کچھ بھی بھرستہ بھی نہیں بلکل بلکل اب وہاں سے پتہ جل صبح بنا لے کر آؤ جو لوگ لائے ہیں وہ لوگ کھا رہے ہیں اب نہیں ہے یہ سی لئے تو جو ہے سادھان آسانی سے مل گیا تھا نہیں بس تو کافی کم بسیں ہیں بسیں بھیڑ زیادہ ہوگی ہاں بھیڑ زیادہ ہوتی ہے زیباب نہیں ہے بسوں میں سیمیت سیٹ ڈرائیبر بھی اپنی گائیڈ لینڈ دیکھتے ہیں جو ہے ذرکار کے دوارے جو دیا گیا سیٹ تو سیٹ بیٹھا لتے ہیں جو لوگ اگر رہ جاتے ہیں تو ان کو اٹھوڑ گئے کیا نام ہے آپ کا محمد اسرار شکریہ کیا نام ہے سر آپ کا شمشاد احمد شمشاد احمد صاحب سر یہ بتائیے کیا انسٹیکشن آپ کو دیئے گئے ہاں پہ گیٹ پر بچوں کے آنے پر کیا آپ کو ہمارے دیئے اس کے لئے سنی تیرر دیا گیا ہے اور مارک دیئے گیا ہے کہ جس پر مارک نہیں ہے تو اس کو دیجے بھی اچھا اور باقی ہمارے بار سرما مٹا ہے مشین بھی اچھا تو آج لنسل کتنے بچوں کا اگزام تھا آنسا بچوں کا اگزام تھا سارے بچے آئے سارے بچوں میں کچھ بچے سے نہیں بھی آئے اور وہ کتنے نہیں آئے وہ اندر والی بچوں کا بڑھی گے ان کو مارک دونگا ٹھیک مارک دونگا مارک دونگا کیا نامے سر آپ پر دیپر کمار سامنے کیا ہے آپ کی کوشٹیں آپ پر مدھا لکھئے اچھا سر یہ بتائیے کہ یہ سرکار کو جو فیسر لاکڈون میں اگزام پر رکھا گیا ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو بہتر ہے بہتر تو ایک طریقی سے نہیں کہہ سکتے اس کو کہ اپنی پبلک کو ایک ساتھ میر کرنا لیکن بے دوستہ اپنی طرف سے ہم نے بھی پوری کی ہے آپ نے کس طرح سے انتظامات کیا ہے یہاں پر اسکول پورا سنتیز کروایا ہے اور ہر ماس کی بھی روستائے رکھی ہیں ماس یہ سے کسی ماس نہیں ہے ماس بھی مانگا کے رکھے ہیں رکھے ہیں کہ کوئی ماس آئے اس کو ماس بھی دے سکیں بسر ریٹائی سب کو جیسے کوئی انٹری کرتا سیٹائیس کرتے ہیں خرما سکیننگ ہی کرتے ہیں بہتر تو کتنے بچے آپ کے پاس آج اسکول میں آئے ہیں تین سو کی سٹن تھی کتنے کم ہوئے اور تریبیو 69% 69% لامسام جو ہے پتہ کرنا پڑے گا فیسٹی لامسام ہے بہت بہت شکریہ ہم موسیقی پیپر پیپر ہے آپ لوگا کہاں سے آ رہے ہیں ہمیٹی سے ہمیٹی سے آئے کیسے آئے بس سے یا بائک سے بس سے بس سے تو کرونا میں ڈر نہیں لگا آرنے میں بہت زیادہ ڈر لگا اچھا یہ دو دن کا لاغ ڈاؤن تھا تو رائیٹ سی بات ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں پہ کھانے پینے کی بھی دککت ہوگی بہت زیادہ دککت ہو رہی تو اس کے لئے پھر کیا دکانے نہیں کھلی ہی ابھی بغل میں ایک اندر دکان کی وہاں سے ہم لوگ نے چپ کا پیگٹ لیا پانی ہوگیا بہت بدھالی سا جیسا ہو گیا ہے تو کس طرح کی انتظامات ہوئے سکول میں صحیح ہے سنیٹائزر وغیرہ ڈسٹینسنگ وغیرہ کس طرح کی انتظام کیا گیا ہے یہاں دیکھا جائے تو بیسکلی کچھ بے انتظام اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے اور دیسوں میں دیکھے جا رہے ہیں ابھی میں سنیٹائزر سے آئے تو وہاں تو کافی لوگوں نے بتایا کہ کافی اچھا انتظام ہے سبھی بچوں نے سر وہاں رہا ہوگا لیکن یہاں پہ جسے دیکھا جا رہا ہے ہم دیئے ایکزام یہاں پہ انتظام کوئی خاص نہیں ہے سر نہ سنیٹائزر نہ تنکریچر میزرینگ کسی طریقہ آپ بھی آپ کا بھی ایکزام ہے امیٹھیزر ایکزام میں آئے تو آپ کو بھی ایک شکایت ہیں تو کیا لگتا ہے کہ اس مہاماری میں کرونا کی اور لکڈاؤن پہ چلتے یہ ڈیٹ اگر آگے بڑھا دی جاتی ایکزام کی سرم لوگ کو بورا امید تھی کہ ڈیٹ آگے بڑھے کیلکہ نہیں بڑی تو آنا ہی پڑھا پردیش شرکار کا یہ فیصلہ کیا لگتا ہے سہی ہے اس وقت ہماری میں ایکزام دینا اور کسی طریقہ کوئی انتظامات نہ کرنا اسکول کی طرف سے سر اس سے اچھا تو پہلے ہی کرا لیا گیا جو ڈیٹ آئی بڑھی ہے اس ڈیٹ سے اچھا تو پچھلی ڈیٹ کیا نام ہے آپ سرمانسو سرمانسو موسیقی